دوستو جیوک طریقے سے اورگینک طریقے سے سبھی پرکار کے فصلوں میں سبھی پرکار کے پودوں میں نیمیٹوڈ کنٹرول کرنے کے لیے آج کا ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے ڈیٹیل سے میں ڈسکس کروں گی نیمہ میجک کے بارے میں یہ ہے سمگ سیڈ کا جو کہ نیمہ میجک نام سے آتا ہے اورگینک پروڈیکٹ ہے اس میں کیا ٹیکنیکل کنٹینٹ آتا ہے کون کون سی فصلوں میں یا کون کون سی پودوں میں کتنی ماترہ میں اور کس سمائے اور کس طریقے سے آپ کو استعمال کرنا چاہیے تاکہ جہدہ سے زیادہ ریزلٹ ملے اور جیوک طریقے سے پیسٹی سائیڈ وگر آپ کیمیکل یوز نہ کر کے جیوک طریقے سے نیمیٹوڈ کی سمجھے کنٹرول کر سکے آپ کی فصلوں میں نیمیٹوڈ کی سمجھے دیکھنے کوئی نہیں ملے گی تو سمپون جانکاری کے لیے ویڈیو کے انتیک آپ جرور بنے رہے ہیں دوستو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجئے تاکہ اسی طریقے کی نولیجھ فل جانکاری ہے آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے ہیں تو دوستو سمجھ سیڈز کے نیمہ میجک میں کمپوزیشن آتا ہے بیسیلس بیکٹیریا اور یہ گرینول فورم میں آتا ہے جسے کی اس کو یوج کرنا سب سے آسان ہوتا ہے ہر طریقے کی جمین میں یہ نیمہ میٹوڈ کو کنٹرول کرتا ہے آپ کی مٹی کیسی بھی ہے ہارڈ مٹی ہے بلوی مٹی ہے یا پی ایج کیسا ہے سبھی پرکار کی مٹی میں کیونکہ ایک یہ جیوک پروڈکٹ ہے تو اس لئے سبھی پرکار کی مٹی میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں کہ موڈ آف ایکشن کی بات کی جائے تو نیمہ میجک کے شکش میں جیو نیمہ ٹوڈ کے انڈے یا چھوٹی عوستہ ہوتی ہے یا بڑی عوستہ میں مادہ نیمہ ٹوڈ کے اندر شریر کے اندر یہ انٹر کر کے شریر میں اندر گھس کر کے اور خود کی کولونی بنا لیتے ہیں خود کی سنکیہ بڑھا لیتے ہیں جسے کی نیمہ ٹوڈ ہلنا ڈھلنا بند کر دیتا ہے اور اس طریقے سے لاسٹ میں نیمہ ٹوڈ مر جاتا ہے اور آپ کی فصلیں بلکل سرکشت رہ جاتی ہیں نیمہ ٹوڈ سے بچ جاتی ہیں تو اس طریقے سے یہ کاریے کرتا ہے فصلوں کی بات کی جائے تو سبھی پرکار کی سبجی ورگیے فصلیں سبھی پرکار کی اناج ورگیے فصلیں اور سبھی پرکار کے فروٹس پلانٹس میں سبھی میں آپ بے جیجے کس کا استعمال کر سکتے ہیں یہ اورگینک پروڈیکٹ ہے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ آپ کی فصلوں میں دیکھنے کو نہیں ملے گا بلکہ اچھا ہی ریجلٹ آپ کے دیکھنے کو ملے گا کہ پرائس کی بات کی جائے تو پانچ کجی کا یہ پیکٹ آتا ہے مارکٹ میں چھ سو پچاس روپے اس پہ ایم آر پی آتی ہے اور ہم نے یہ پرچیج کیا ہے چار سو پچاس روپے میں آپ بھی دوستو جب بھی اس کو پرچیج کریں یا کبھی بھی آپ نے اس کو یوج کیا کتنے میں پرچیج کیا کمنٹ کر کے جیرور بتائیں اب دوستو کہ اس کو فصلوں کی کونسی اوستاؤں میں اور پودوں میں بھی کب استعمال کرنا چاہے اور کس طریقے سے اس کا استعمال کرنے سے زیادہ اچھا ریجلٹ دیکھنے کو ملتا ہے تو اناجورگ یہ فصلوں میں آپ اس کا استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو فصل بوائی کی سمائے بیسل روج میں آپ جو بھی فرٹیلائجر ڈالتے ہیں ڈی اے پی ہے ایس ایس پی ہے یا دھن جائم بائی جائم بگرہ سی ویڈ ایکسٹریکٹ کچھ بھی ڈال رہے ہیں تو ان کی ساتھ میں ملا کر کے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی سبجی ورگیہ فصلوں میں بھی آپ بیسل روج میں ڈالیے زیادہ اچھا ریجلٹ ملے گا بیڈ ویڈی سے اگر آپ سبجی ورگیہ کھیتی کرتے ہیں تو بیڈ بنانے کے بعد میں صرف بیڈ پر ہی آپ ڈالیں تاکہ اس کا پورا ریجلٹ ملے اور بیڈ پر ڈالنے کے بعد میں مکس کریں پھر آپ ملچنگ پیپر بچھا کر کے پھر آپ پلانٹیشن کریں تو زیادہ اچھا ریجلٹ دیکھنے کو ملے گا پودوں کی بات کی جائے تو پودوں میں جب بھی آپ اسٹورنج ٹائم میں یعنی کی کٹنگ کرنے کے بعد میں جب فلورنگ اسٹیج سے پہلے پودوں میں بیسل ڈوز ڈالتے ہیں کوئی بھی فرٹیلائجر ڈالتے ہیں جیسے کی ورمی کمپوسٹ وغیرہ سی وی ڈیکس ٹیکٹ وغیرہ کچھ بھی ڈالتے ہیں ان کے ساتھ میں ملا کر کے آپ ڈالیں تاکہ فلورنگ اسٹیج آپ کا بہت اچھا اور سیف طریقے سے نکل سکے اور بیسل ڈوز میں ڈالنے سے جو نئی وائٹ روٹ نکلتی ہیں اسٹوریج ٹائم میں وائٹ روٹ ڈیولپ ہوتی ہیں تو وہ بلکل سیف اور سرکشت رہیں گے نیمیٹوڈ کا اٹیک ان روٹ پہ دیکھنے کو نہیں ملے گا تو آپ بیسل ڈوز میں ہی ڈال لیں اس کو اناج ورگی فصلوں میں چھڑکا ودی دوارہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں فصل وائٹ کے بعد میں جب کروپ چھوٹی ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ نیمیٹوڈ کا اٹیک ہو سکتا ہے تو آپ کبھی بھی ڈال سکتے ہیں چھڑکا ودی دوارہ پوری کروپ میں چھڑکا کرنے کے بعد میں آپ پانی جرور چلائیں تاکہ ریوٹ تک یہ اچھے سے پہنچ سکے اس کی پرفیکٹ ڈوج ہوتی ہے فصلوں میں سبجی ورگی فصلوں میں اناج ورگی فصلوں میں یعنی کسی بھی ٹائپ کی اگر آپ فصلوں میں استعمال کر رہے ہیں تو پانچ کےجی پر ایکڑ کے حساب سے آپ کو ڈالنا ہے اور پودوں میں اگر آپ ڈال رہے ہیں تو چھوٹے پودے ہیں ایک دو سال کے پودے ہی ہیں جن میں کی فروٹس آپ نہیں لے رہے ہیں تو پھر آپ پچاس گرام ایک پودے کے حساب سے ڈالیں یعنی پچاس گرام پر پلانٹ کے حساب سے اس کی ڈوج رہے گی اگر پودے بڑے ہیں تین سال چار سال پانچ سال بڑے پودے ہیں فروٹس پلانٹ سے جن میں فل آپ لیتے ہیں تو ان میں سو گرام پر پلانٹ کے حساب سے اس کی ڈوج رہے گی لاشٹ میں دوستو اس کو ہم فرس ٹائم ہمارے فصلوں میں اور پودوں میں یوج کرنے جا رہے ہیں تو اس کا ریجلٹ اچھا رہے گا یا نہیں رہے گا جیسا بھی اس کا ریجلٹ آئے گا میں نیکسٹ ویڈیو جرور بناوں گی اس پہ کیسا ریجلٹ اگر اچھا رہے گا تو بہت اچھا ہے کیونکہ یہ اورگنک پروڈیکٹ ہے اور ریجلٹ اگر زیادہ اچھا نہیں ملے گا تب بھی میں نیکسٹ ویڈیو جرور بناوں گی اس پہ تو اگر آپ نے کبھی اس کو یوج کیا تو جرور کمنٹ کر کے بتائیں کیسا یہ پروڈیکٹ ہے اور آپ کو کیسا ریجلٹ آپ کے فصلوں میں یا پودوں میں ملا ہے اس سے ریلیٹڈ اور بھی کوئی کیوری ہے کمنٹ بوکس میں آپ کمنٹ کر کے جرور بتائیں جان کر اچھا لگی ہے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ کسام دوستوں تک شیئر جرور کیجئے دھنیوال